گھر سے نکالنے کی دھمکی دینے سے پہلے سو بار یہ ضرور سوچ رہا کہ یہ گھر تمہارا ہے بھی کے لئے اوہ راہیلا کے لئے ناشتہ بنا دو ہاں ہاں جاؤ ناشتہ بناو حبیب ناشتہ تو یہ بنا دے گی کہیں تمہاری راہیلا زہر کا شک کر کے واپس تو نہیں کر لے گی ٹرے بابی وہ آپ کو تو پتا ہے اس کی کیسی حالت ہے ترہ ترہ کے بہم آتے رہتے ہیں اسے اب کیا کر سکتے ہیں حبیب میرا خیال ہے تم اس سے کہو کہ اپنا ناشتہ خود ہی بنانے یا پھر تم بنا دو اس کی لئے ناشتہ کہ جب یہ دیکھ لو ہم میں سے کوئی بنائے گا تو ٹھیک تھاک زہر ڈالیں گے ہم بابی آپ تو برا مان گئے ذرا سی بات ہے آپ اس میں کتنا ناراض کیوں ہو رہی ہیں ہاں چھوٹی سی بات جیسے اپنی بیوی کو طلاق کی ضمکی دے نا وہ بھی چھوٹی سی بات ہے تمہارے لیے طلاق واقعی بہت چھوٹی سی بات ہے نا تو بابی آپ اس کو بھی سمجھائیں نا یہ بات بات میں مجھ سے بحث کیوں کرتی ہے بابی کون اور اور اپنی شوق سے سوٹن کیلئے کھانا بنائے جا کے اس کو پیش کرے میں نے ذرا سا خصہ کیا کر دیا یہ تو دھمگیاں دینے پر اتر آئے حبیب ایک بات اور سے سنے اس گھر میں امہ یا زہیر کے نا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم عائشہ کو اور بچیوں کو دھمکیاں دینے پر آجا ہو یہ بات نہ بھولنا اب اس گھر کی بڑی مین اور بچیوں کو اور عائشہ کو گھر سے نکالنے کی دھمکی دینے سے پہلے سو بار یہ ضرور سوچ رہا کہ یہ گھر تمہارا ہے بھی کے لئے عائشہ کوئی ضرورت نہیں ہے رہنیلا کا پکول بھی کام کر رہی ہے بڑی بھاوی کی تم چمچی بنی گھوم رہی ہو نا تمہیں ٹھیپ کرتا ہو تو ہمیں اسے جو بھی سبچتے ہو نا اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑ تمہیں telef تو ہستم